مدر پردیش کی راجنیتی ہر چناؤں میں کروٹ لے رہی ہے 2018 کے بدان سبہ چناؤں کو بی جے پی نے تتکالین سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے چہرے پر لڑا تو کانگریس نے کملناتھ دکوجہ سنگھ اور سندھیا کے چہرے کو آگے رکھ کر بی جے پی کو بچھاڑا 2019 کے لوگ سبہ چناؤں میں سندھیا دل بدل کر بی جے پی میں آگئے اور دکوجہ سنگھ کملناتھ کی جوڑی نے چناؤں کی رنیتی بنائی حالانکہ کانگریس کی رنیتی پارٹی کے کام نہیں آئی اور 39 سیٹوں میں سے صرف ایک سیٹ پر ہی جیت حاصل ہوئی 2023 کا بدان سبہ چناؤں بی جے پی نے امیش شاہ کی رنیتی پر لڑا تو کانگریس پارٹی نے کملناتھ دکوجہ سنگھ کو آگے رکھا لیکن اس چناؤں میں بھی پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اب بدلتے حالاتوں میں 2024 کے الیکشن کی بدلتی تصویر سامنے آنے لگی ہے بی جے پی نے اب ایک بار پھر کینڈی گریہ منتی امیش شاہ کی رنیتی پر 29 سیٹوں پر جیت کا پلان بنانا شروع کر دیا ہے تو وہیں مدی پردیش میں کملناتھ کے بی جے پی میں جانے کے کعیاسوں کے تھمنے کے بعد اب دکوجہ سنگھ ہی کانگریس کا جھنڈا اٹھائے دکھائی دے رہے ہیں کملناتھ پارٹی کی بیٹھکوں میں ورچول جوڑ رہے ہیں تو دکوجہ سنگھ راجگرد بیعورہ گناہ گوالیر سے لے کر دلی تک سکریہ نظر آ رہے ہیں عالم یہ ہے کہ پردیش کانگریس کی کمان سمالنے والے جیتو پٹواری دکوجہ سنگھ کی رنیتی کے بھروسے ہی پارٹی کو آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں کل ملا کر مدی پردیش کی 29 لوگ سبہ سیٹوں کو بھاجپا پوری گمبیرتا کے ساتھ لے رہی ہے ہر بوت پر 370 ووٹ بڑھانے سے لے کر پی ایم موڈی اور امیشہ کے دوروں کو لے کر پلان تیار کیا جا رہا ہے پارٹی نے چناوی کارکرم کے لکش تیار کر دیے ہیں تو وہیں کانگریس ہار سے اُبھارنے کی کوشش میں ہے لیکن 2018 میں تیار ہوئی کانگریس کے کملناتھ دکوجہ سنگھ اور سندھیا والی جوڑی اب دکوجہ سنگھ پر سیمیت ہو کر رہے گئی ہے کانگریس پارٹی میں بڑا چہرہ دکوجہ سنگھ ہی نظر آ رہا ہے اور اب دکوجہ سنگھ پردیش کی نئی ہکائی کے ساتھ پارٹی میں کتنی جان فوق پاتے ہیں اس بار پر سب کی نظریں ہیں لوگ مت کے لیے بھوپال سے انڈراغ شیواستو کی ریپورٹ